دیش مولانا آزاد میں اتنا وشواس تھا کہ انہوں نے پاکستان کے بننے کو ناجائز تک کہہ دیا تھا ان کے آدرشوں کو کیا ہم آج جی پائیں ہیں اور ساتھ ہی مہتپون سوال اٹھائیں گے بھارت میں مسلم نیترتو کو لے کر جو مسلم لیڈرشپ ہے اس دور میں آپ سے پینسر ستر سال پہلے کیا رہی اور اب کا ہم ذکر کریں گے کہ آج کس شکل میں کس فارم میں ہے مسلم لیڈرشپ اس پر چرچہ کرنے کے لئے میرے ساتھ بہت خاص مہمان اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر مشروع الحسن ہیں جو کی جانے مانے اتحاسکار ہیں اور وائس شانسلر رہ چکے ہیں جامع ملیا اسلامیا یونیورسٹی کے دوسری مشہور اتحاسکار پروفیسر مردولا مکھرجی ہیں جینیو سے تیسرے خاص مہمان ہیں مولانا سید اتھر دہلوی جو کی چیئیمن ہیں انجمن منحاج رسول کے اور یہ ایک انجیو ہے جو کام کرتا ہے اور ساتھ ہی میرے ساتھ چوتے خاص مہمان قمر آغا صاحب ہیں جو کی ورش پترکار ہیں سبھی مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے پروفیسر مشروع الحسن آپ کے ساتھ شروعات کرنا چاہتی ہوں آج ہم آج کی بات کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اتحاس کے پنے ضرور پلٹنے ہوں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر آزاد تھے کیا جب سب سے پہلے جب بات ہو رہی تھی انیس سو تیس کے بعد جب آوازیں اٹھیں پاکستان بننے کو لے کر سیتالیس تک جو پروان چڑھائی پورا کیمپین پورا موومنٹ اس دوران جو مولانا آزاد نے اپوس کیا ویروت کیا پاکستان بننے کا ان کے بندو کون سے تھے دیکھیں مولانا آزاد اتفاق سے جس وقت جنا ٹو نیشن تھیری کی بات کر رہے تھے مسلم لیگ سیشن میں اسی وقت رامگڑ میں کانگریس کا سیشن تھا جس میں مولانا آزاد نے اپنی تقریر کی اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو سننے والے ہیں دیکھنے والے جو شوتا ہیں ان کو اور کسی چیز کو جاننی کے ضرورت نہیں ہے صرف مولانا آزاد اس تقریر کو اگر پڑھیں تو اس سے ان کو شخصیت کا اندازہ ہوگا اس سے ان کو مولانا آزاد کی وچار دھارہ کا اندازہ ہوگا اور اس سے ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ کی اصولوں پر ٹو نیشنز ہیری کی مخالفت کر رہے تھے اور کس بنیاد پر جسے کہتے ہیں سیکلر نیشنلزم یا کمپوزٹ نیشنلزم کا پرچم جو ہے وہ انہوں نے بلند کیا تھا یہ بھی ضروری ہے یہ بات کو دھیان میں رکھنا کہ ایسے ماحول میں جبکہ مسلم لیگ کے تحریک کافی آگے بڑھ چکی تھی جبکہ ہندو مسلمانوں کے تعلقات کافی خراب ہو چکے تھے اور مختلف علاقوں میں الگ الگ طریقے سے اس میں یہ آواز کو اٹھانا اور اس کنوکشن کے ساتھ اٹھانا یہ آزادی کر سکتے تھے اس لیے کہ مسلمانوں کی جو لیڈرشپ تھی اس میں کوئی ایسا شخص یا ڈاکٹر انساری کی انتقال کے بعد میں انیس سو چھتیس میں کوئی ایسی شخصیت آل انڈیا لیول پر ویسے تو غفار خان بھی تھے رفی احمد قدوائی بھی تھے بہار میں سید محمود بھی تھے علی امام برادر بی امام برادر کوئی اور ایسی شخصیت نہیں تھی کہ جس کانفیڈنس سے اور اس کنوکشن کے ساتھ مسلمانوں کے ایک کافی بڑے ورگ کی آواز کو ریپیزنٹ کرتا پروفیسر حسن یہ ہم یاد رکھتے ہیں ضرور اس بات کو کہ کروڑوں مسلمان ایسے تھے جنہوں نے یہ تیہ کیا کہ ان کے نام پر ایک پورے راشت کا نرمان ہو رہا تھا اس کے باوجود انہوں نے یہ تیہ کیا کہ وہ بھارت میں رکیں گے لیکن یہ بھی ہم نہیں بھولنا چاہیے کہ کروڑوں کی تعداد میں ایسے بھی لوگ تھے جو پاکستان کے نام پر گئے ایسا کیا ہوا کہ کچھ لوگ جنہوں نے جنہ میں وہ اپیل پائی جنہ ہم جانتے ہیں بلکل دھارمک وقتی نہیں تھے بہت بعد کے دنوں میں انہوں نے اس طرح سے ڈرس اپ کرنا بھی سیکھا جس میں کہ ایک وہ شاید مسلم راشترواد کی ایک بھاونا جگہ سکیں لیکن اس کے باوجود کیوں مولانا کی وہ اپیل کام نہیں کی اور جنہ کے نام پر لوگ چلے گئے اور پاکستان بن گیا دیکھیں اس کا تو بہت پیچیدہ جواب ہے اس لیے کہ پاکستان کی تحریک جو ہے اس کے بننے میں بہت سے کارن تھے اس کے بننے میں ایک تو مسلم نیشنلزم جو جس کا ذکر کیا جاتا ہے اس مسلم نیشنلزم کا 1930 1932 میں اس کے آثار ہم کو نظر آنے لگتے ہیں اور اقبال نے بہت سی مسلم نیشنلزم کے کچھ کمپننٹس جو تھے اس کو بھی اس کا انہوں نے بھی اظہار کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود انگریزوں کا اس پروسس میں کافی یوگدان رہا انہوں نے بھی ہندووں اور مسلمانوں کو باٹنے کے لیے خاص طور سے جب کمیونل اوارڈ میک ڈانرڈ نے 1932 میں اناؤنس کیا اس سے کافی پولرائزیشن ہوا اور تیسری بات اہم بات ہے یہ کہ ہندو نیشنلزم جو ہے ہندو نیشنلزم نے بھی بہت زور پکڑا خاص طور سے کمیونل اوارڈ کے بعد اور ہندو مہا سبا اور آر اسے جو ہے وہ سیاست کے میدان میں کوت پڑی اور انہوں نے جنہ انہوں نے گاندھی جی اور کانگریس پر اور خاص طور سے نہرو پر زور دیا کہ وہ جنہ سے کسی پرکار کا سمجھوٹہ نہ کریں جنہ سے کوئی معاہدہ نہ ہو تو اس لیے ایک کانٹریڈکشن پیدا ہو گیا انیس سو سیتیس اور انیس سو سیتیس انتیس کی بیچ میں کانگریس کے منسٹریز بنی میں بحث میں آگے جب بڑھیں گے تو میں آپ سے جانے کی کوشش کروں گی کہ کیوں بعد کی جب ان کی تیس پنی بتایا جاتا ہے جب کھلے بعد میں جو مولانا زاد نے کتابیں لکھی ہیں اس میں نہرو کو جو انہوں نے ذمہ دار ٹھہر آیا پارٹیشن کیلئے ایسا کیوں ہوا کیوں نہرو جیسے راشتربادی ایک ایسے سیکیولر آدمی ان کو کیوں انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان بننے کے لئے ذمہ دار ہیں میں آپ سے جانوں گی لیکن پروفیسر مردولہ مکھر جی بتائیے کہ آج کل وہ دور ہے جہاں ہم جو ہمارے پرانے یعنی جو فگرز ہیں نیشنل فگرز ان کو ریوائیو کرنے کا دور ہو رہا ہے جو راشتر پرتیق بھی رہے ہیں ہم پٹیل کا بھی ذکر کیا کچھ دنوں پہلے آج ہم مولانا آزاد کو یاد کر رہے ہیں لیکن کیا آپ یہ مانتی ہیں کہ مولانا آزاد جو کہ ایک راشت نرماتہ کے طور پر جانے جانے چاہیے تھے انہیں آج ہم ایک کمو بیش کہیں نہ کہیں ایک مسلم نیتہ کے طور پر کیوں جانتے ہیں کیوں آج دیش کے پہلے شکشہ منتری کو جب ہم یاد کر رہے ہیں تو جو HRD ہے Human Resource Development Ministry ہے وہ یاد نہیں کر رہی ہے علپسنکھیا منترال یاد کر رہا ہے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے لیکن کیا ایسا ہو رہا ہے National Education Day ہے آج اور یہ National Education Day مولانا آزاد کے جندم دن پہ بنایا گیا ہے اور اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کو ہم اس روپ میں یاد کریں کہ وہ سوطانترہ بھارت کے پہلے اور بہت لمبے سمیں تک رہنے والے شکشہ منترال کے گیارہ سال رہے 47 سے لے کے 58 تک ان کی ڈیٹ تک اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت شکشہ کا جو محکمہ تھا وہ بہت ہی ایمپورٹنٹ تھا اور اس لئے ان کو جو ذمہ دی گئی تھی وہ Home Ministry یا Defense Ministry اور سرٹنلی جوالہ نیرو کی نظروں میں سب سے ایمپورٹنٹ مولانا آزاد کو دی گئی تو مجھے تو یہ نہیں لگتا کہ ہم نے ان کو مسلم نیتا کے روپ میں جاننے کا کوئی پرپس ہونا چاہیے یا رہا ہے بہت سارے سیکیولر انسٹیٹوشنز جو ہیں ان کے نام پہ بنی ہیں انڈین کاؤنسل فور کلچر ڈیلیشنز جو بھی انہی کے ٹائم پہ اسٹیبلش ہوئی وہ مولانا آزاد مموریل لیکچر روز کراتے ہیں آج بھی ابھی تھوڑی دیر میں ہونے والا ہے بہت سارے ایسے انسٹیٹوشنز مولانا آزاد کالیج دلی میں خاص کر اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ یاد نہیں کرتے ہیں اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ٹوکنیزم کرتے ہیں تو دیکھئے ٹوکنیزم کا ایسپیکٹ ہوگی اگر ہم ان کو ایک اس طرح کے slot میں ڈالنے کی کوشش کرے اس کا مطلب یہ نہیں ہے مہاتما گاندی جو بھی دھرم بہت وشواس کرتے تھے اور مولانا آزاد جو دھرم میں بہت وشواس کرتے تھے اور مولانا آزاد تو بہت بڑے سکولر تھے بہت بہت بڑے اس لئے ان سے کوئی آرگیو بھی نہیں کر سکتا تھا اسلام کے اوپر اور ان کو کوئی یہ بھی نہیں کہ سکتا تھا کہ وہ اصلی مسلمان نہیں ہے کیونکہ ان سے زیادہ مسلمان ہونا بہت مشکل تھا تو یہ لوگ بلکل سیکلر تھے اور ساورکر جو ہندو مہا سبھا کے پہلے پریزیڈنٹ جو جیسے ابھی بتا رہے تھے موشیر صاحب جنہوں نے two nation theory کا اعلان کیا اعلان 1936 انہوں نے two nation theory کا بتا دیا تھا اور جنہ وہ بھی کوئی دھارمک نہیں تھے دونوں ہی ایتھیست یا اگناسٹک آپ کہہ سکتے ہیں کم سے کم تھے بڑی عجیب چیز ہے کہ ہمیں یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ automatically ہم جو کئی باری collapse کر دیتے کہ جو دھارمک آدمی ہے وہ communal ہوگا اور آندولن حالا کہ دھرم کے نام پہ چل رہے تھے تب بھی آندولن دھرم کے نام پہ نہیں چلتے آندولن چلتے دھرم کے جو انیویائی ہے ان کے political اور social اور economic interest کے لیے چلتے ہے دھرم کا اس پہ رول ہے کون دھرم کو یہ بھی کہا کہ پاکستان کا formation جو ہے وان اسلام پی انہوں نے شبد کا استعمال کیا بہت سارے لوگوں نے اس وقت کافی برا مانا تھا کہ کس طرف آخر مسلم عوام ہے اس کو جانا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ جو confusion مولانا آزاد بنتے ہیں مولانا آزاد کی سب سے بڑی خوبی یہ کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا رامگر کے جیسے کہ رامگر میں تو انہوں نے وزاعت کے ساتھ کہ آسمان کی بدلیوں سے فرشتہ اتر کر آئے اور کہ چوبیت گھنٹے میں تم کو آزاد ہی مل سکتی ہے لیکن شرط یہ کہ تم ہندو مطلی میکتہ کو چھوڑ دو تو میں آزاد ہی کو چھوڑ دوں گا چونکہ آزاد ہی مدیر ہوئی تو بھارت کا نقصان ہے اور ہندو مطلی میکتہ نہیں رہی تو اس سے نرمان میں جن لوگوں کہا تو اس میں آزاد بھی تھے اور آزاد کے اگر آپ شخصے دیکھی تھے آپ نے بتایا کہ آزاد کو اگر آپ دیکھیں جو سانسکرٹ بھارت ہم دیکھتے ہیں دوسری چیز دیکھتے ہیں آئی آئی ٹی دیکھتے ہیں یہ اس ذہن جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی دانی ٹوپی والا ہو تو بڑا روڑی وادی ہوگا اس کی سوچ بڑی ایسی ہوگی وہ پاکستان کے ساتھ جیسے نہیں لیکن آزاد کو ذمہ داری دیگی اور ایک بات بڑی اہم ہے جو ٹکنیزم کی بات کر رہے ہیں ہمارے دیش کی بڑی بدقسمتی ہے مولانا ابو کلام آزاد جو کانگریس کے سب سے لمبے ارثے تک پریزیڈنٹ رہے ہیں اور صدار پٹیل اور پندیت نہرو جیسے لوگ نے ان کی ادھکشتہ میں کام کیا ہے اس ویکٹی کو ساتھ ہم ٹکنیزم کی بات کرتے ہیں لیکن مولانا دہل بھی بتائیے کی چونکہ آپ داری ٹوپی ہے کہ کیا واقعی جو ہندوستان کا فلحال جو مسلمان ہے کیا وہ مولانا آزاد کو اپنا ایک نیتہ مانتا ہے کیا وہ جس طرح کی ان کی شخصیت رہی جو آدرش انہوں نے دیئے جن آئیڈیلز کا انہوں نے ذکر کیا کیا آج ہمارے اکیلے آئیڈیل ہو سکتے ہیں کیا ہم یہ مانتے ہیں بلکل مجھے پورا فقر ہے کہ چھپن میں مشاورات کے اجلاس میں جو انہوں نے ایک لائے عمل دیا تھا ظاہری بات ہے ملک ہے جو مسلم لیڈیشپ کے لئے تین اصول بنائے تھی یونیٹی آف دی کنٹری اس کے ساتھ وہ بات الگ ہے وہ الہیدہ الہیدہ پارٹیز میں ہوتے ہیں دارڈی ٹوپیاں ہوتی ہوتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو آج بھی مولانا آزاد ان اصولوں کے ساتھ صرف مسلم میں پھر وہ ایک خاص طبقے نہیں آزاد کو سمجھنے کے لئے جو بھرسر صاحب نے کہا رامگر کو دیکھنا پڑے گا آزاد کو سمجھنے کے لئے لیلیت کلا اکیڈمی میں آپ گھوم کے دیکھنا پڑے گا وہ کیا ذہن تھا تو اس لئے آزاد صرف ایک بھارت کی تریمورتی ہے تو اس میں مہات بگاندی ہے پرنیچوال نیرو سردار پڑیل مولانا آزاد ہیں اس کو گھوم کے دیکھنے کے ضرورت ایک چہرے کو دیکھ کے دیش اور سانسکریٹ نہیں چلتی کمرا آغاز صاحب یہ بتائیے کہ جس وقت مولانا آزاد نے انڈیا نام کے آئیڈیا میں اپنا وشواس رکھا ہم جانتے ہیں آج سے کہیں زیادہ مشکل حرات رہے ہوں گے آج سے زیادہ انڈیوائیڈ انڈیا کی نیو جو رکھی گئی تھی اس میں پھر سوی شواس ہمارا بنتا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو آئیڈیاز تھے جن ویلیوز کو انہی نے آگے بڑھا آج بھی ویلید ہیں اور زیادہ تر مسلمان ہوں یا دوسرے لوگ ہیں اس ملک میں سیکولر ہیں اور وہ ان کے آئیڈیاز ویلیوز کو اسی طرح سے مانتے ہیں یہ صحیح ہے کہ سیکولر لیڈرشپ مسلمانوں میں یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں بہت کم نظر آتی ہے ڈیویجن بہت زیادہ ہو گیا ہے روڑی والدی شکتیاں پورے اس چھتر میں وہ ملیٹنٹ ہو گئے ہیں ان کے پاس بے پین ہیں ان کو کچھ ملکوں کوئی ایک دو ملک ایسے ہیں جن کی ان کو سپورٹ ہے پولیٹیکل ریلیجیس آئیڈیالوجی کو آگے بڑھا رہے ہیں لیکن یہ کہ زیادہ تر لوگ امن شانتی چاہتے ہیں زیادہ تر لوگوں کا وشواس یہ کہ ہمیں ملک جل کے اس ملک میں رہنا ہے پاکستان کا نرمان ضرور ہوا لیکن زیادہ مسلمان نے پاکستان نہیں گئے اس کا سپورٹ نہیں کیا تھا اور آج بھی نہیں کرتے وہ ایک بڑی کانسپریسی تھی اس میں دیوائیڈ رول کی بھی پولیٹکس تھی بریٹش کانسپریس کولونیل کانسپریسی کا بھی ایک شکار تھا یہ ملک اور یہ دیکھئے ہندوستان اکیلا پارٹیشن نہیں ہوا تھا پیلسٹائن بھی پارٹیشن ہوا تھا اسی کے کچھ بات ویتنام کا بھی ہم نے پارٹیشن دیکھا ساؤت کوریا کو بھی دیکھا جس طرح سے بھی بھاجن کیا گیا پھر ہم نے دیکھا ساؤت افریقا اور نامیبیا روڈیشیا اس میں وائٹ مائنورٹی کو جس طریقے سے بٹھالا گیا اور یہ سب حکومتیں جتی بھی تھیں ایک 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 ساؤت کوریا ویتنام سے لے پیلسٹائن اور ساؤت افریقا تک اور بعد میں ہم نے کولڈ وار میں دیکھا کہ انہی کی مدد سے کولڈ وار میں ان لوگوں نے استعمال کیا بڑی طاقت ہونے تو یہ ایک تھی جس کو روک نہیں پائے مولانا ایک بہت بڑی کانس میں سمجھتا ہوں جوالا نیرو اس بات کو سمجھ رہے تھی اور مولانا اس بات کو نہیں سمجھ پائے تھی کہ ایک ایمیج سے ہم لڑے ہیں دیکھ یہ ایک ایمیج کریئٹ ہو گئی ہے پچھلے کچھ دنوں میں زیادہ کچھ بڑھ گئی ہے وہ ایک مہم چلی اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے ریلیجیس آئیڈی آئیڈی آلوجی کو پروموٹ کیا گیا ریلیجیس ناشنل نیزم کے اوپر اور ٹوپی کا ہونا ضروری اگر آپ ہجاب نہیں پہنتی کوئی لڑکی تو وہ اچھی مسلمان نہیں ہے یا مسلمان کوئی اگر ڈاڑھی نہیں رکھے ہے تو وہ اچھا مسلمان نہیں ہے تو یہ ایک ایمیج ہے جو بن کے بھر کے آئی ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایس طرح کی چیزیں اکثر ہسٹری میں آجاتی ہیں ملکوں میں آجاتی ہیں لیکن یہ بہت زیادہ دن چل نہیں پاتی پروفیسر مکر جی کی طرف میں آؤں گے لیکن آپ ریاک کرنا چاہتے ہیں ان کی بات پر آپ تو اچھے مسلمان نے کہہ رہے ہیں قمر آگا بلکل میرا کہنا یہ جو مذہب جاڑی والے کی کوئی مطلب توہین میں بہت رسپیک کرتا ہوں ہم آج مولانا آزاد کو یاد کر رہے ہیں مولانا آزاد جو دو بڑے اتیاز کار موجود ہیں انہوں نے یہ پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور بحیثیت مسلمان ہونے کے اس ملک کے تاریخی اور ثقافتی جو حد بندی اس میں خاص حسطی اور مقام رکھتا کبھی برداش نہیں یہ لفظیں ان کے کبھی برداش نہیں کروں گا کہ اس میں کوئی ہستقشیب کر لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام مجھ کو اس ملک کے عدب احترام اس کی جمہوریت اور اس کے سکرزن پر یقین رکھنا سکھاتا ہے تو جو میری شخصیت ہے جو میری پہچان ہے وہ نفاق نہیں ہوں سمیں کم ہے میں مسلم لیڈرشپ آج کس دور میں ہے اور کیا شکل لے رہی ہے اس پر پروفیسر حسن سے باتشیت کروں گے لیکن مردولہ مکھر جی بتائی کہ کیوں مولانا آزاد نے یہ کہا کہ نہرو جو ہیں وہ کافی حد تک پارٹیشن کے لئے ذمہ دار تھے کیوں انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کو دیو ریپیزنٹیشن دے دیا جاتا انہوں نے دیو کہا ہے پتہ نہیں کتنا دیو تھا دیو 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 جاتا دیکھیں یہ جو انہوں نے بعد میں پنے کھلے ہیں اس کو لے بہت سارا ویواد ہے اور یہ debatable ہے کافی اور کئی لوگوں نے اس پہ question mark بھی کیا ہے تو اس پہ discuss کرنے کے لئے آپ کو پورا سیشن دینا پڑے گا کیونکہ complicated ہے پر میں صرف یہ ہی کہ اگر وہ بلکل authentic بھی ہے تو یہ ایک ان کا view ہے اور کئی لوگ اور تھے جو یہ ویو رکھتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سب لوگ اسی truth کو مانتے ہیں کیونکہ بہت سارے کارن تھے جس کے کارن پارٹیشن ہوا اس میں ایک چیز کو لے کہ جو جو الال نیرون نے اس موقع پر اس چیز کو مانا نہیں مانا یہ بہت نارو انٹرپیٹیشن ہوگا میرے خیال ہم سب جانتے ہیں کہ ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں جو دیش بٹھتے ہیں تو کوئی ایک انسیڈن سے نہیں ہوتا یہ historical forces ہوتے بہت جیسے جیسے بھی انہوں نے ذکر کیا کانگریس کی بھی کمزوریاں تھی مسلم league کی بھی گلتیاں تھی سب لوگوں کا ایک چیز کو ہے اور ایک انڈیویجول کو کس موڈ اگر انہوں نے کہا بھی ہے اور کیوں کہا اس میں جانتا بہت مشکل ہے پاکستان سرے سرے ریجیکٹ کے آج پاکستان جب ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے صحیح تھی جی دیکھئے وہ الگ بات ہے پاکستان کا آزادی کے بات کیا دور ہوا اور اس کی کئی جڑیں جو ہیں وہ مسلم league کی آزادی کے پہلے کی راجنیتی میں ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ایک چیز مسلم league ایک democratic organization نہیں تھی مسلم league کبھی بھی ایک آخر میں جا کے ماس support ملی پر جس طرح سے congress ایک طرح سے ماس organization تھی جس نے بہت سارے لڑائیاں لڑی تھی آزادی کے لئے مسلم league نے ایسی کبھی کوئی ماس لڑائی نہیں لڑی تھی آزادی کے لئے جنہ کی اپنی personality کی کی بھی تھی ان کی ideology کی بھی تھی communal جو outlook تھی وہ سارا پاکستان کا جو باد میں ڈھانچا بنا اس میں جو کمزوریاں ہمیں دکھائی دی اور دوسری بات ہے کہ دھرم کے نام پر راشت بنانا اتنا آسان نہیں ہے یہ دکھائی دے گیا باد کی جو مسلم leadership کا آزادی کے وقت مسلم leadership رہی اس کے بعد دیش بٹا اور پچھلے چھے سات دشک میں جو روپ لیا ہے مسلم leadership نے فیلحال اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیوں ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی نیتہ مسلم ہے تو اسے مسلم نیتہ کہا جائے گا ادر وائز وہ راشت نیتہ نہیں بن پاتا ایسا کیوں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس خسیم کا سماج جو جس خسیم کی راجنیتی ہمارے ملک میں آزادی کے بعد بنی ہے اس میں مسلم نیتہ اور ہندو نیتہ اور سکھ نیتہ کی گنجائش نہیں ہونے چاہیے اس لیے کہ ہماری پالٹی اور سسائیٹی کامپلیکیٹ ہو جائے گی اگر کمیونٹی ان کے ساتھ ایڈنٹریفائی کرے اور یہی پیٹن رہا ہے آپ دیکھیں گے آزادی کے بعد مجلس مشاورت بننے کی کوشش کی ڈاکٹر فریدی نے یو پی میں وہ کامیاب نہیں ہوئی مسلم لیگ ہے کیرلا میں لیکن مسلم لیگ جو ہے ایک ریجنل پارٹی ہی بن کے رہ گئی بنگال میں بھی کوشش کی گئی مسلم لیگ والانی کی وہاں بھی کامیاب نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی خود اپنی پوزیشن اتنی الگ الگ ہے الگ الگ پرانتوں میں الگ الگ سٹیٹس میں کہ ان کو کوئی ایک آل انڈیا لیڈر میرا خیال سے اس لیے کہ مسلمانوں کی الگ الگ پرانتوں میں الگ 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 ان کی الگ demands ہیں ان کی الگ الگ ان کا structure الگ ہے اب کیرالا کے مسلمان اور دلی کے مسلمانوں میں کیا کام لیکن یہاں مسلم پارٹی کا ذکر نا بھی ہم کر رہے یہ آپ کی بات جواب دی اس طرح سے دینا چاہوں گا کہ جو کہ مسلمان لیڈرز ہیں انہوں نے اپنے فرض کو صحیح طریقے سے سیکلر فریم ورک میں نہیں ادا کی مولانا ازاد نہیں بن پائے نہیں مولانا کہاں راجہ بھوگ کہاں حسو تیلی وہ مقابلہ تو ظاہر نہیں کر سکتے تھے لیکن جو ان کو ایک سیکلر فریم کمیونل پیشنز کو سیکلر پارٹی میں ہوتے ہوئے بھی کمیونل سیکٹیرین پیشنز کو بھارتے ہیں لیکن مسلمانوں کو فائدہ نہیں نقصان ہوتا ہے ابھی جو مسلم ریپرزنٹیشن ہے مسلم لیڈرشپ ہیں مسلم لیڈرز ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے بہت بدقسمتی ہے بہت بدقسمتی ہے اس دیش کی بی جے پی جو اپنے کو نیشنل پارٹی کہتی ہے اس میں ایک عدد مسلمان ہے اب شاید دو ہو گئے ہیں نقوی صاحب بھی شامل ہو گئے ہیں کاروا میں لیکن ساری پارٹی سوائے ٹی ایم سی کے ممتب اینر جی کی پارٹی کے ساری پارٹی کا جو رجحان ہے وہ یہی رجحان ہے ایک مائنڈ سیٹ ہے اور اس میں مسلمانوں کو کمپلیٹلی پولٹیکل پروسس سے ایکسلود کرنے کے کوشش کی جاتی ہے اور یہ بہت ختم بات بلکل وقت ختم ہو رہا ہے کمر اگر آج کے آئینے سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں جس طرح سے ذکر کر رہے ہیں پروفیسر مشیر الحسن وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیکلر امبریلا کے انڈر ہی اپنے مسئلوں کا حل دھوننے کی ہمیشہ سے آزادی کے بعد سے مسلمانوں نے کوشش کی لیکن فیلحال جو سیکلر پارٹیز اپنے کو کہلاتی ہیں راشتیا پارٹیز کہلاتی ان میں جو ریپیزنٹیشن لیڈرشپ اس وقت اس کا کسی پہ یقین نہیں ہے اور وہ اپنی ایک لیڈرشپ یا اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے مشیر صاحب نے جیسا ابھی بتایا ایک نہیں درجن بھر مسلم پولیٹیکل پارٹیز بنی سب کو مسلمانوں نے ریجیک کر دیا اور ہمیشہ کانگریس کو ووٹ دیا یا جو بھی سیکولر جماعت امرج ہو کے آئی جنتہ پارٹی جب آئی سیکولر بن کے تو جنتہ پارٹی کو دیا اس طرح لگاتار وہ سیکولر پولیٹیکل پارٹیز کو بعد میں ریجنل پارٹیز آگئیں تو ان کے ساتھ ووٹ کرتا رہے ہیں اگر آپ مسلم ووٹنگ بیہیویر دیکھئے ففٹی ٹو سے لے کے اب تک کا تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ انہیں نے ہمیشہ اس جماعت کو ووٹ دیا جس میں ہندو مسلم اور دوسرے لوگ مل کے آئیتے سب کو مل کے نا کہ کسی اپنی وقت میرے پاس ختم ہو گیا پروفیسر مکر جی آخری سوال آپ سے کئی بار اب فی الحال پچھلے کچھ سال سے یہ بھی ایک وچار سامنے آرہا ہے کہ کیا ضرورت ہے کسی مسلم نے تا کی اگر ایک سیکیولر دھانچے میں سیکیولر کانسٹیٹوشن میں آپ ہیں تو کیوں نہیں نون مسلم لیڈرشپ میں آپ کا یقین ہو کیا یہ صحیح بات ہے تو زکین رہا ہے مسلم جو جنت ہے میں ایک چیز اور کہ جھٹی تعداد ہے مسلم سانسدو کہ اس پر چنتہ پھر ویقت کی جائے اس لیے اس پر چنتہ ویقت کری جاتی ہے کہ ایک نیچرل پروسیس میں جیسے دوسرے دھرم کے لوگ جو ہیں وہ لیڈرشپ پوزیشن میں آتے ہیں ویسے ہی نیچرل پروسیس سے مسلم کو بھی آنا چاہیے تو یہ اس لیے نہیں کہ مسلم کے خاص ہو چاہیے پر اگر آپ ایک پارٹی کو انیلائز کرتے اور دیکھتے ہیں کہ ایک دھرم کے لوگ ہیں اس میں مسی ہیں یا ایک سوال تو پوچھیں گے کہ اس کا کیا کارن ہے کیا کچھ ڈیلیبریٹ ہے یا اس میں کہیں لیڈرشپ لیویل لیڈرشپ کا ایک پروسیس ہوتا ہے امرجنس کا جو ہم سٹیڈی کرتے ہیں کہ اس پروسیس میں کہاں پہ کمی آ رہی ہے ایڈوکیشن کی کمی ہے یا پولیٹیکلی دبایا جا رہا لیں تو میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ ایک چیز اور ہے کہ ہم بھول چاہتے کہ مسلم ہو ایک ہندوستانی جو اسلام میں بشواس کرتے ہیں ان کی existence کا ایک حصہ ہے ان کی ایک identity ہے وہ ساتھ میں ڈاکٹر ہیں ٹیچر ہیں کسان ہیں آٹیزن ہیں شہری ہیں گاہوں کے رہنے والے ہیں تو ان کی جو ساری باقی جو اسپیکٹ ہیں ان کی زندگی کے اس میں وہ دوسری ارگنائزیشن کے ساتھ جڑتے ہیں وہ ٹیچر یونین کے بھی ہوتے ہیں سٹوڈنٹ یونین میں بھی حصہ لیتے ہیں پروفیسر مشید الحسن اور ساتھی قمر آغا صاحب کا بھی شکریہ تو فیلحال آج کئی دشک گزر جانے کے بعد بھی مولانا آزاد جتنے شاید پہلے ریلیونٹ تھے چھے ساتھ دشک پہلے آج بھی اتنے ہی ریلیونٹ نظر آتے ہیں اسی کے ساتھ بھی کے لیے اتنائی نمسکار